قلم کو جب ہاتھوں سے چھینا گیا ہے جب علم کی محفلیں کم ہوئی ہیں جب نقطہ نظر کے اختلاف کو دشمنی بنا دیا جائے جب سیاسی جماعتوں کی دفاتر بند ہوتے ہیں تو دہشتگرنوں کے اڈے کھلتے ہیں کل جو طریق انصاف کے مرکزی دفتر پر انہوں نے چھاپا مارا وہاں سے جو خباتین کارکنان کو اٹھایا گیا آپ کوئی سوچ سکتے ہیں ہمارا کلچر صرف پختون خواہ میں نہیں پنجاب میں کیا کلچر ہے کیا میسج ہے کیا طریق انصافی سے جھک جائے گی عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں اس سے وہ نہیں جھکے تین سو دنوں سے بے گناہ جیل میں ہیں اس سے وہ نہیں جھکے کل خان صاحب سے میں نے سپیسیفک لیے پوچھا کہ خان صاحب منڈیٹ کی واپسی کیا ہمارا مطالبہ ہے انہوں نے کہا بالکل ہے اگر پاکستان کو چلانا ہے میں نے فورٹی سیون کے پی ایم فورٹی سیون کے پی ایم شبر شریف صاحب کے سامنے یہ بات کی تھی کہ آپ کو پھر اسیر اڈیالہ سے بات کریں علی محمد خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلی میٹ کے باہر اور آج ہنگر کیمپ لگایا گیا ہے پارلی میٹ کے باہر اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سر سر آج بھوک ارتال کے حوالے سے آپ نے کیمپ لگایا ہے کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے عمل سے آپ کے مطالبات مال لی جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول اللہ محمد و علی محمد ایک یہ ضروری نہیں ہے کہ مطالبات اس سے مانے جائیں یہ آپ کا ایک ٹوکن سٹرائک ہوتا ہے اور برسغیر پاکوہین کی سیاسی ہسٹری پہ اگر آپ نظر دھڑائیں تو ہماری پولیٹیکل ہسٹری بڑی رچ ہے اور اس میں بڑی سٹرگل ہے اور بڑے بڑے لیڈروں نے مختنے دور میں سیاسی اختلاف کی بنا پہ ایک بڑے مقصد کے لیے چاہے وہ علی برادران ہو چاہے وہ خیبر پختونخواہ سے باچا خان صاحب ہو یا ہندوستان میں گاندی جی ہو اور افکورس مسلم لیگ کی تحریک کی ایک سٹرگل پہ عبارت ہے تو بھوک ہرتال ایک پولیٹیکل سٹرگل میں ایک خاص وقت پہ کیا جاتا ہے جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ عام پولیٹیکل مووز سے اب کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کھانا پینہ چھوڑ کے ایک نکتہ ایک ایشو اٹھاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ اسلام میں جو روزی کی ایک عبادت ہے کیوں ہیں اللہ کو ہمارا کھانا پینہ بند ہونے سے اس سے کیا فائدہ ہے وہ آپ کے ایک سگنفائی کرتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے آگے نکل کے آپ اپنی سٹرگل کے ساتھ کھنے ہیں تو یہ ایک سینفیکیشن ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت لا قانونیت ہے خاص کر مجھے کل بڑا دکھ ہوا بیسے طریق انصاف کی ورکر سے زیادہ ایز اس پولٹیکل ورکر کہ جب جب پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی دفاتر بند ہوئے ہیں جب جب اس قلم پہ پیرا ہوا ہے قلم کو جب ہاتھوں سے چھینا گیا ہے جب علم کی محفلیں کم ہوئی ہیں جب نقطہ نظر کے اختلاف کو جو ہے دشمنی بنا دیا جائے جب سیاسی جماعتوں کی دفاتر بند ہوتے ہیں تو دہشتگرنوں کے اڑے کھلتے ہیں میرا سٹرانگ میسج ہے اور برپور استعداہ ہے حکومت سے ریاستی اداروں سے کہ سیاسی جماعت طریق انصاف تو بہت بڑی جماعت ہے میں کہتا ہوں ایک جماعت جس کا ایک ووٹ بھی ہے اس کے دفتر کو بھی اب بن نہ کریں کیونکہ سیاستدان کیا کرتا ہے وہ قوم کو جھوڑتا ہے وہ آپ کوئی شخص پریشان ہوتا ہے اس کو کہتا ہے بندوق مت اٹھاؤ لاتھی مت اٹھاؤ توڑ پڑ مت کرو آؤ بات کرتے ہیں یہ ہے سیاستدان کا کام جب آپ سیاسی گفتگو بند کرتے ہیں جب ڈائلوگ بند کرتے ہیں تو پھر دیشتگرنوں کو اور نون سٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے کل جو طریق انصاف کے مرکزی دفتر پہ انہوں نے چھاپا مارا اور آج سیل بھی کیا ہے وہاں سے جو خواتین کارکنان کو اٹھایا گیا آپ کوئی سوچ سکتے ہیں ہمارا کلچر صرف پختون خواہ میں نہیں پنجاب میں کیا کلچر ہے کیا مائے بہنے سانجی نہیں خاتون وہ کلا کو اٹھایا گیا پولٹیکل ورکز کو اٹھایا گیا اور تیس چالیس ہزار کے ملازمین کو مرکزی دفتر سے اٹھا لیا گیا سٹرونگ میسج دینے کے لیے کیا میسج ہے کیا تحریک انصافی سے جھک جائے گی عمران خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں اس سے وہ نہیں جھکے تین سو دنوں سے بے گناہ جیل میں ہیں اس سے وہ نہیں جھکے دوبارہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس بھوک اور تال کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہی لاقانونیت بند کریں یہ جو ایک لوگوں کو اٹھا لینا لوگوں کو غائب کر دینا جیسے میں آپ کا اگزامپل دیتا ہوں ہمارے ایک ورکر ہیں رزوان صاحب تیس چالیس ہزار کا ملازم ہوگا مرکزی دفتر میں آج سے دس سال پہلے اس کی شادی پہ میں گیا تھا چھوٹی اس کی بیٹی ہے اس کی والدہ ہے ضعیف العمر اس کی فیملی ہے غریب ورکر ہے ستر اٹھارہ دنوں سے غائب ہے اس کی گھر کا سوچ سکتے ہیں اس کا گناہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دفتر میں وہ آفیس فرک کرتا ہے تو اس طرح کی چیزوں سے ملک کو نقصان اس لیے پہنچتا ہے کہ لوگوں کا پھر سسٹم پیتماد کم ہوتا ہے تو آج پارلیمنٹ میں ہم نے ابو کرتاری ٹوکن کیا ہے اس کو بڑھائے بھی جا سکتا ہے دورانی کو اور پھیلائے بھی جا سکتا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کشمیر سے لے کے خیبر تک اور گلگت سے لے کے گوادر تک اور اپنا چطرال سے لے کے تربت تک ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گلی میں ہر ایک محلے میں شہر میں قصبے میں چوک میں چوراہے میں اگر اس طرح کی بھوکر تالی کیمپ ہوں گے کیا پاکستان اس کا متحمل ہے آپ ہمیں اس پہ کیوں مجبور کریں خان صاحب کو رہا کیجئے اسیران کو رہا کیجئے اور یہ منڈیٹ کی واپسی کا کوئی آئینی حل نکالنے سپریم کورٹ میں ہماری ایک سے چوراسی تھی ان کی پیٹیشن پڑی ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے آج پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنے کا کہ اب پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا جا رہا ہے پارلیمنٹیرینز جنہوں نے لوگوں کا تحفظ کرنا تھا اب ان کو تحفظ کی ضرورت ہے تو اس لئے کیمپ لگایا گیا حج سر یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل اور امان کا یہ موقف تھا کہ نئے الیکشن کروائے جائیں لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ریسٹور کیا جائے منڈیٹ کو لیکن اب خان صاحب بھی یہ کہہ رہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے تو مطلب مولانا صاحب کے ساتھ ایک پیج بر ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ہم نہیں ہیں مولانا صاحب استعفہ غیرہ کی بات کرتے ہیں تحریک انصاف نہ استعفہ دے گی نہ اپنی اسمبلی توڑے گی عوام نے ہمیں مقابلہ کرنے کیلئے بھیجا ہے سیاسی اور ہم وہ کریں گے اور کل خان صاحب سے میں نے سپیسیفک لیے پوچھا کہ خان صاحب منڈیٹ کی واپسی کیا ہمارا مطالبہ ہے انہوں نے کہا بالکل ہے منڈیٹ کی واپسی اور اسی ران کی رہائی اور جب وہ بات کرتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن کی وہ اب حکومت پہ ہے اور ذمہ دار لوگوں پہ ہے کہ یا تو اس کو آپ ریسٹور کریں سپریم کورٹ میں حل موجود ہے ایک سو چراسی تین کے نیچے اس کی آپ انویسٹگیشن کریں اور آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر آپ اس اوریجنل منڈیٹ کو واپس نہیں کرتے پھر آپ کو فری اینڈ فیر الیکشن کرنا پڑے گا پورے ملک میں جو کہ بہت بڑی ایکسسائز ہوگی میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ طریق انصاف کے اوریجنل منڈیٹ پہ سپریم کورٹ از ای جوڈیشل کمیشن بیٹھیں ون ایٹی فور تھری کانسٹیوشن کی ایک ایسی آئینی شکھ ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس سپریم کورٹ جو بسکیل ایجڈیوڈکیٹیف فورم ہے فیصلہ کن ہے وہ انکویزیٹوریل رول میں چلا جاتا ہے اور دو ہزار پندرہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے چودہ میں ایک سو چھبیس دن کا دھرنا کیا اس کے بعد جوڈیشل انکواری کمیشن بنا تھا اسی طرح کا اگر اس پہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اور جس جس سیڈ پہ جس کا اتراز ہے ہماری بھی کسی سیڈ پہ اتراز ہے اس کی بھی انیویسٹیگیشن کریں میرے خیال میں یہ ایکسسائیز پندرہ بیس دنوں سے لمبا نہیں ہوگا مہینے کے اندر سارا ریپ اپ ہو جائے گا اوریجنل منڈیٹ واپس ہو جائے گا اور سسٹم آگے چل پڑے گا اگر پاکستان کو چلانا ہے میں نے فورٹی سیون کے پی ایم فورٹی سیون کے پی ایم شباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات کی تھی کہ آپ کو پھر اسیر اڈیالا سے بات کرنے پڑے گی پھر آخر میں یہ بتائیے گا کہ بنو میں جو ہوا اس حوالے سے کیا کہیں گے ظاہر ہے وہاں پہ تیریک انصاف کی حکومت تھی پرزور مضمت کرتے ہیں جو ظلم عظیم وہاں ہوا ہے پرامن مظاہرہ تھا اس کو منتشر ہونے دیا جاتا جس نے یہ فائرنگ کی ہے چاہے وہ جو بھی ہے اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور کل خان صاحب نے اڈیالا جیل سے بھی یہ بات کی ہے ساتھ ہی میں کڑا تھا جس طرح ان سے یہ سوال ہوا انہوں نے کہا کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو